گوری سنکر ٹرین لوکیسن چینل میں ایک وارفیر سے ساتھیو آپ کا سواگت ہے ساتھیو کیا ہے بھارتیہ ریلوے کے اندر کے لاکھوں لوگ دن پرتی دن یاترہ کرتے ہیں ان یاترہ کے اندر کے ساتھیو آپ نے کبھی کیا ہے بھارتیہ ریلوے میں سپر کرنے کے لیے آپ نے ٹکٹ بکنگ یعنی ریزرویشن کراتے ہیں ان ریزرویشن کے اندر کے کئی نام آتے ہیں الگ لگ جیسے پہلے پی ان آر نمبر آتا ہے پی ان آر نمبر کے علاوہ اور بھی بہت قوڈ دیا جاتے ہیں جس کو آپ کو سمجھنے کے جیسے کیا ہے سی ان اف اس کے علاوہ آر اے سی ڈبلو ایل آر ایس ڈبلو ایل پی کیو ڈبلو ایل جی ان ڈبلو ایل اور بھی الگ نام ہوتے ہیں ان قوڈوں کا کیا مطابل ہوتا ہے اور یہ کیا کام آتے ہیں تو یہ سب اس ویڈیو میں اپنے دیکھنے والے ہیں اور اپنے میتروں کو بھی شیئر کر دیجئے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ساتھیو پی ان آر کا مطابل کیا ہوتا ہے پی ان آر کا ہوتا ہے پی سنزن نیم ریکورڈ تو پی سنزن نیم ریکورڈ یہ کیا ہے ساتھیو ریلوی دوارہ ریجوریشن ٹکٹ کے اندر درس آیا جاتا ہے اس میں دس انک دیا جاتے ہیں جس کا ایک یونک کورڈ ہوتا ہے جس سے ٹیٹی یا جہاں پر اپنے ریجوریشن کرائے وہاں پر اس کا ریکورڈ ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس نام سے کیا ٹکٹ بوکنگ کی ہے اس کے بعد آتا ہے ساتھیو ڈبلو ال ڈبلو ال کا فل فورم ہوتی ہے ویٹنگ لیسٹ کہتے ہیں اسے پرتکشہ سوچے یعنی ویٹنگ لیسٹ والے ٹکٹ پر یہ کورڈ لکھا ہوگا اس میں آپ کو دیا ہوگا الگ الگ پرکار کے کورڈ اور یہ ڈبلو ال جس ٹکٹ پر دیا ہوگا اس کی کیا سب سے زیادہ سنبھا ہونا ہوتی ہے کنفرم ہونے کی ادھان کے لیے اگر آپ کو دیا جائے جی ان ڈبلو ال چار اور ڈبلو ال تین اس کا مطلب سیدھا سا ہوتا ہے ساتھیو کہ آپ کی کیا ویٹنگ لیسٹ کی جو سوچی ہے وہ تین ہیں یعنی آپ کو کوئی بھی اگر کہیں سے یعنی شروعات سے یا بیج میں سے اگر کوئی بھی ٹکٹ کینسل کرتا ہے آپ کو تین یا تری کینسل کرتے ہی آپ کو کیا ٹکٹ کنفرم مل جائے گا تو یہ سب سے آسان ویٹنگ لیسٹ ہوتی ہے اس کے بعد آتے ہیں ساتھیو سی اے ان دیا ہوگا کسی کی ٹکٹ اگر کینسل ہوتی ہے ساتھیو تو اس پر میسیج یا سی اے ان لکھا آتا ہے اس کا مطلب سیدھا سا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹکٹ ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے تو آپ اس ٹکٹ کے دورہ اس ریل کے اندر آپ کی ایجاترہ نہیں کر سکتے اس لئے آپ دوسری ٹکٹ لے کر اس میں یاترہ کریں اس کے بعد آتی ہے جنرل ویٹنگ لیسٹ یہ نام کبھی آپ نے ساتھیو دیکھا ہوگا اپنی ٹکٹ کے اندر تو یہ جنرل ویٹنگ لیسٹ ہوتی ہے یعنی یہ سامانے پرتک سے سوچی ہوتی ہے کسی پیسنجر کے کنفرم ٹکٹ کینسل کرانے پر جاری کیا جاتے ہیں کوئی بھی یاتری اگر کنفرم ٹکٹ ہوتی ہے وہ اگر کنسل کرائے گا تو ہی آپ جنڈ ویٹنگ لیسٹ سے آپ کو کنفرم ٹکٹ ہوتی ہے اور یہ ہے کہ اس اب سے زیادہ کنفرم ہونے والی ٹکٹ ہے تو اگر آپ کو جنڈ ویٹنگ لکھا مل جائے تو آپ کو سماؤنا ہے کہ لگ بگ آپ کی ٹکٹ کنفرم ہو سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے ساتھیو رلوی یہ بھی نام آپ نے اپنے ٹکٹ پر دیکھا ہوگا اس کا فل فورم ہوتا ہے ریموٹ لوکیشن ویٹنگ لیسٹ ریموٹ لوکیسن ویٹنگ لسٹ کے کنفرم ہونے کی سماؤنا جی اینڈ ڈبل اون سے تھوڑی کم ہوتی ہے یہ کیا جو ساتھیوں چھوٹے سٹیشنوں پر ہوتی ہے وہاں پر برت کا کورٹہ ملا ہوتا ہے اور وہاں پر کیا یہ ہے جی ایٹر میٹر سٹیشنوں پر کے ویٹنگ لسٹ کو آر آل ڈبل اون سٹیٹس کے نام سے دیا جاتا ہے یہ جیسے ہی جی اینڈ ڈبل اون ہوگی اس کے بعد یہ کورٹہ ملتا ہے اور اس کی سماؤنا زیادہ ہوتی ہے کنفرم ہونے کی اس کے بعد ساتھیوں آتی ہے ر اے سی ر اے سی نام تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا ریجرویشن اگنسٹ کینسلیشن یعنی یہ ساتھیوں اپنے ٹکٹ یہ ساتھیوں اپنے ریلوے کے اندر جو نیچے کی برت ہوتی ہے جیسے اپنے سائیڈ لور برت کہتے ہیں اس برت پر کیا ہے دو پیسنجر کو بٹھانے کی زگہیں ملتی ہے تو اگر کسی کو ر اے سی ملتا ہے ہاف ہاف ورث میں ایک دوسرا کو الورٹ کر دی جاتی ہے اور اس کے اندر کنفرم ٹکٹ آپ کو جب ملے گی جب سائیڈ برث کے اندر ساتھی ہو آپ کی اوپر والی جو برث ہے وہ کینسلسن ہو جاتی ہے تو آپ کو کیسے پہلے رسی کلیر ہو کے اوپر والی سیٹ آپ کو کیا مل جاتی ہے اس پرکار رسی کے بعد آتی ہے ساتھی ہو رکیو ڈبلول یہ ہوتھی ہے ریکویسٹ ویٹنگ لسٹ جب کسی انٹرمیڈیٹ سٹیشن سے دوسری انٹرمیڈیٹ سٹیشن کے بیچ ٹکٹ بک کرائی جاتی ہے ارتھا ارتھا ساتھی ہو کہ کوئی بیچ میں سے جیسے اپنے ادھان لے کے چلتے ہیں ساتھی ہو کوئی ٹرینز آتی ہے دیلی سے ممبئی کے بیچ میں تو اس کے اندر بیچ میں کوئی سٹیشن آتا ہے جیسے مان لیجیے ساتھی ہو اپنا مطورہ اور صورت سٹیشن آگئے ان دونوں کی بیچ میں اگر کوئی ٹکٹ کراتا ہے بندہ اور اگر اس کی ویٹنگ لسٹ آتی ہے تو وہ آئے گی ساتھی ہو ریکویسٹ ویٹنگ لسٹ آئے گی اور اس کی ساتھی ہو کہیں کنفرم ہونے کے سمباؤنا زیادہ نہیں ہوتی ہے اس کی سمباؤنا ہوگی سامانے کوٹے اور ریموٹ کوٹا اور فولڈ کوٹا کے بعد یہ کیا ہے ریکویسٹ ویٹنگ لسٹ آتی ہے اور اس کی سمباؤنا اس کے بعد کنفرم ہونے کی ہوتی ہے اس کے بعد ساتھی ہو ایک اور نام آتا ہے پی کیو ڈبلو ہے یعنی پول کوٹا ویٹنگ لسٹ یہ ساتھی ہو پولڈ کوٹا ویٹنگ لسٹ جنرل ویٹنگ لسٹ سے تھوڑی الگ ہوتی ہے جنرل ویٹنگ لسٹ ساتھی ہوتی ہے شروع سے لے کر جاہ سٹیشن جیسے اپنے ممبئی سے دلی کی بیچ میں کوئی ٹرین جا رہی ہے تو ممبئی سے کوئی بندہ دلی تک ٹیگٹ بوکنگ کرے گا وہ آئے گی جی اینڈ ڈبل اون کے اندر لیکن اگر بندہ کوئی بیچ میں سے کوئی سٹیشن کے بیچ میں سے کوئی ٹیگٹ بوک کراتا ہے تو وہ آئے گی ساتھی ہو پی کیو ڈبل اون کے نام سے اس ٹیگٹ کی بھی کے ساتھی ہو کہ کنفرونوں کی سمبھاؤنہ جی اینڈ ڈبل اون کے بعد جشٹ آتی ہے اس کے بعد آتی ہے ساتھی ہو ٹی کیو ڈبل اون یعنی تتکال کوٹا ویٹنگ لسٹ یہ ساتھی ہو تتکال ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے اگر کوئی نزدیک کا سٹیشن ہے تو وہاں پر اگر آپ ویٹنگ لسٹ کا نزدیک کا کوئی سٹیشن جیسے ساتھی ہو ممبئی سے دلی کے بیچ میں کوئی ٹرین جا رہی ہے اور بیچ میں آگیا اپنا صورت سے بڑھو درہ کے بیچ میں اکرائے گا تو اس کے ٹی کیو ڈبل اون لائگیا نے وہ تتکال کے اندر ویٹنگ لسٹ کیے تو وہ کیا سمانے یاترہ کر سکتا ہے لیکن اس کے کنفرونے کی سماؤنہ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ساتھی ہو اپنے نام دیکھا ہوگا ان او اس ای یعنی نو سیٹ بیرد یہ ساتھی ہو ملتی ہے بارہ سال سے کم بچوں کو یہ سیٹ دی جاتی ہے لیکن اس میں کوئی شیٹ الوٹ نہیں ہوتی ہے اور اس میں کیا اون لی کیا پی اینر نمبر سو ہوتا ہے تو یہ بارہ سال سے کم بچوں کے لیے دیا جاتا ہے تو یہ تھی ساتھی ہو اپنے کے اندر دی گئی ویٹنگ لسٹ کے پرکار میں احساسہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوری طرح سمجھ میں آگیا ہوگا تو آج کے لیے ساتھی ہو اتنا ہے اور پی ایسی ویلیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل پر بنے رہی ہو تو پی ایسی ویلیو دیکھنے کے لیے